شکایت ہی یہ ہے کہ آٹھ تاریخ کو میرے ایسوسیت عزیز صاحب کورٹ میں سیٹیفائیڈ کوپی کے لیے گئے کہ پیسرے ڈاکٹر صاحب نے جو رپورٹ دی ہے کورٹ میں سمیٹ کی ہے اس کے حوالے سے ہمیں سیٹیفائیڈ کوپی دی جائے اور سیٹیفائیڈ کوپی کے تقریبا ہم جیڈ افتا پہلے اپلا کر چکے ہیں انفارچونیٹری ویڈ ویڈیزن اور انہ در میں خود بھی گیادہ جت صاحب کے پاس کہ ہمیں آپ میربانی کر کے سیٹیفائیڈ کوپی کوپی دی جائے لیکن انفارچونیٹری وہ کوپی نہیں مل لیتی اس دن بھی کیونکہ اس دن ڈیٹ نہیں تھی لیکن میرے ایسوسیت گئے کہ سیٹیفائیڈ کوپی کے لیے پتہ طلاق کے مہدیک آدمی اور ان کے وکیل صاحب وہاں موجود ہیں تو وہ کیس یہی ہے دعا زہرہ اپنا اس کیس میں ہے آجت سے کہ نام نہیں لینا کوڑ کا حکم ہے تو سرکار برام زہیر کیس میں جانا تھا چل رہا ہے تو میرے ایسوسیت چلے گئے ان کے پاس وہ عدالت میں گزارش کی حصر آپ کیا آپ کی پروسیڈنگ ہو رہی ہیں ہم سننا چاہتے ہیں جت صاحب کیوں اس پہ وکیل صاحب نے کہا کہ یہ کانفیڈنشل میٹر ہے اور آپ نہیں سن سکتے تو اس بات پہ جت صاحب نے بھی کہا کہ یہ کانفیڈنشل میٹر ہے اور آپ میربانی کر کے باہر جائیں انہوں نے باہر آکے مجھے فون کیا تو میں نے کہا بھائی یہ ہمارا کیس ہے آرٹیکل ٹین ایک کہتا ہے کہ ہمیں رائٹ ہے کہ ہم جو ہمارے خلاف پروسیڈنگ ہوں ہمیں سنے ہونا جائے گا ہم سنے ہیں کہ ہمارے خلاف کیا بات ہو رہی ہے ہم اس کیس میں پارٹی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کوٹ آپ کو باہر کہہ دے کہ آپ نہ آئے پھر وہ اندر جا کے انہیں گزارش کی سر میں سننا چاہتا ہوں جو پروسیڈنگ سے یہاں چل رہی ہیں لیکن انفیاری پھر جت صاحب نے ان کو کہا کہ آپ باہر جائیں ہم نے کہا کہ یہ جب ہم کوٹ ہمیں سننے کو صرف سننے کو بھر ہم سننے یہ بات تیار نہیں ہے تو ہم اس کوٹ سے آرٹیکل ٹین اے میں کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں فیر ٹرائل ملے گا دوسری بات دوسری بات اتنے دنوں سے ہم نے اپلیکیشن موگ کی ہے سیڈیفائیڈ ہمیں پتا نہیں ہے کیا ریزن ہے تو اس لیے پھر یہ بات اور ہوئی کہ اس دن پتا چلا آج ہمیں پتا چلا کہ اس دن کوئی آرڈر بھی ہوا اس اپلیکیشن پہ جو مدعی مقدمہ نے دی کہ بچی کے ان کے حوالی کی جائے کوٹ نے آرڈر کیا ہے شیلٹر ہوم سے کہ آپ بتائیں کہ بچی کنسینٹ کیا ہے کوئی میننگ دیئر بھائی کوٹ نے آرڈر فرما دیا ہے ہمیں سننا تو ہمیں یہ لگ رہا کہ فارمل ہے جس نہ سننا ہی ہے نا جب انہوں نے مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو ہم نے کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ جو ہے ہم پہلی ہماری اپلیکیشن ہم نے کہا ہے کہ اس چوٹ کو یہ اختیار سمات ہی نہیں ہے آپ کیل رسٹکشن میریج ایٹ کا کوئی میٹر سنیں کیونکہ وہاں باہر لکھیا ہوا ہے اس سیکشن میں کہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایٹ لیندھ سنیں گے یہ ساری چیزیں ہم نے اور یہ اور اس کے علاوہ کہ اس میں جو ٹرافیکنگ کے لاؤز انوال ہیں اس پہ بھی ہم نے کہا کہ یہ بھی اسکلیسی ٹرائبل وائے ماجسٹیٹ صاحب ہیں یہ بھی آپ نہیں سن سکتے پھر آپ نے کاؤگریزن ٹری سیونٹی سیکس میں نہیں لیے تو آپ اینٹی ریپ ایکٹ میں بھی نہیں لے سکتے جب آپ کے پاس سے کوئی اختیار سماعت ہی نہیں ہے تو آپ جو بھی آرڈر ہوگا وہ فورم نان جوڈیس ہوگا تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بھی صاحب نے حیث میں آرڈر کیا ہے یا پتہ نہیں کس وجہ سے کیا ہے وی ڈونٹ نو کوئی اڈورننس ہیں اور ہمارے اسوچیٹ کو نکال کے کیا ہے تو تو ہم نے کہا کہ ہمیں ملزمان کو ہم نے ساری سیچیزیں بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوٹ پر ایک ٹرسٹ نہیں ہے لہٰذا یہ کوٹ ہمارا کیس نہ چلا ہے تو اس حوالے سے ہم نے کوٹ میں اپلیکیشن مو کیے کہ یہ کوٹ ہمارا کیس نہ چلا ہے اور یہ میٹر کوٹ ریفر کر دے اچھی بات کیا آپ نے بہت اچھا سوال کیا اس میں کوٹ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اختیار سماعت رکھتی ہے کوٹ کوٹ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ ٹو سیکٹی فائی کے فائل کریں کہ اختیار سماعت نہیں رکھتی اس نے یہ کوٹ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ یا یہ کہا کہ اختیار سماعت رکھتی ہے یہ کوٹ نے بلکل نہیں کہا یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ٹیز فائنل ہو چونکہ یہ بھی غلط ہے آئی کوٹ نے اس میں آرڈر میں کچھ نہیں یہاں فرمایا اور اس بات میں نہیں کی کہ اختیار سماعت رکھتی ہے اور آپ وقیل صاحب غلط کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں اس آرڈر میں انہوں نے کہا کہ آپ پر اپر فورم پہ جائیں پر اپلیکیشن موکر آپ نے ایک سی بار رہنما کے ساتھ بھی بات کی ہے اس معاملے پر جی بار کے رہنما کے ساتھ حضر جنرل سیکرٹری کے ساتھ نہیں اس حوالے سے کوئی بات نہیں اس طرح پر جب بات کریں گے ہم میں ہر فورم پر اس بات کو اٹھاؤں گا ہر فورم پر اٹھاؤں گا جہاں کیوں کہ یہاں تو وکیل کی بات ہے وکیل کو کورٹ سے دو مرتبہ باہر کیا گیا یہ اس کا nothing to do with the case یہ ڈس ریسپیکٹے کالے کورٹ کی میں اس بات کو ہر فورم پہ پاکستان باکہ مسن لے جاؤں گا کہ یہ کیا بات ہے کہ جس صاحب کو وکیل صاحب کو اسی کیس میں جس صاحب کے ریاں باہر جائیں کیوں یہ کالے کورٹ کی عذرت ہے نا سب سے پہلے اس کی عذرت ہے تو اس کی انشاءاللہ عذرت کروائیں گے ہم میں ہر فورم پہ جاؤں گا اس بات ڈسٹک میں جنڈر بیس وائلنس کوٹ ہے تو ایک ہی ہے سب میں تو ایک ہے تو اس کے علاوہ کھاں دی جائیں گے یہ ہائی کورٹ کی مرد سواب دی دیں concern کی یا سیشن جل صاحب کی کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کوٹ ہے جنڈر بیس وائلنس کی کوٹ کے کیسی نہیں منتا جب اس کے پاس اس پر 376 ہے ہی نہیں تو کوئی بھی کوٹ اس کو سن سکتی ہے میرے بھائی جو کاغنیزنس ہی نہیں 376 میں کاغنیزنس ہی نہیں ہے جو اس میرے بھائی میرے بھائی ڈاکٹرز کو علاج کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ کہا گیا تھا کہ آپ معلوم کریں مجھے حیرت ہو رہی ہے اتنی اتنے پارشل ڈاکٹرز اتنا پارشل وہ بورڈ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ ڈاکٹرز اتنا پارشل ہی نہیں ہے ہم تو یہ بات پہلے کے چکے ہیں اور آج وہ ثابت ہوا کہ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ بچی گھر پر گھر نہ جانا چاہتی ہے بھائی آپ کو ٹریٹیمنٹ کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ کو کہا کہ بتائیں کہ بچی کنسیڈ ہے یا نہیں میری ویری سرپرائزنگ ان کا اچیٹوٹ اور ہمیں یقین تاگیاں صحیح کریں گے اور یہی وہ کر رہے ہیں بچی سر مذہب اگر ڈاکٹرز رائے دیتے ہیں بچی خود عدالت میں جان دیتی ہے کہ اس کو جانا ہے چائل پروٹیکشن کے حوالے سے میرے بھائی شاہد صاحب میں نے کہا کہ ان پر اوپر ویسے انفلوینس ہے میڈم کا شیلہ رضا کا اور ہم کہہ چکے انڈر انفلوینس ہیں ان کو یہ رپورٹ لانی اگر وہ نہیں بھی کہہ گی تو بھی رپورٹ لانی ہے ہم تو کہتے ہیں تب ہم کہہ رہے تھے کہ بچی 64 کرا ناصر ببران صاحب وکیل صاحب یا بدہ مقدمہ نے اتراز کیا کہ نہیں آنا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اب سرڈنلی کیا وجوہ دوئی ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہی اس کی گھنگوزارش کر رہے تھے کہ اس کو بچی کو والدین سے نہیں ملنا چاہیے کیونکہ وہ اس کو انڈر پریشر کریں گے وہ انفلوینس کریں گے وہ کہیں کہ اللہ رسول کے واسطے دیں گے بیٹا آپ ہمارے پاس آ جاؤ میننگ دیار بھائے جو ہم ہمارے خدشات تھے کہ جو بچی آ کے بیان نہیں دے کی اس طرف جا رہا ہے کیس یعنی کہ انہوں نے انفلوینس کیا اور پھر ڈاکٹر سکیل رپورٹ بھی آ گئی اور اس کے بعد معاملہ اور جا رہا ہے لیکن ابھی تک بچی کو اگر ایسی بات ہے تو بچی کو پولے پیش کر دیتے ہیں وہاں سکتی پور کر آتے ہیں بلکل صحیح دیکھیں جب وہ انٹرٹین کر رہے ہیں اس سے پہلے میں نے کہا کہ آپ نہیں سن سکتے دیکھیں ہمیں آخر کوئی بتانا ہے نا کوئی آرڈر کرنا ہم نے تو کہنا ہے ہم نے ساری چیزیں کوڑ کے سامنے رکھنی ہے کہ کوڑر کوڑ کیسے کوڑ کوئی بھی آرڈر نہیں کر سکتی لیکن کیوں کہ میٹر یہاں پہ نہیں گی اس لیے ہمیں چوائس نہیں کسی اور کوڑ کے پاس جانا پھر وہی بات آ جائے گی اکٹار سماعت ہی نہیں ہے دیکھیں جب کوڑ ہی نہیں ہے وہ کوڑ تو جو اس کا آرڈر آگے جا کے وہ چلین کریں گے اس بات آپ کو اکٹار سماعت نہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہماری حق میں بھی کر دے گی تو بھی وہ خلاف قانون ہوگا ہم شاہمagedے گی اور شاہمد تاہری خلال کو انہوں سکتہ ہو